بارہ سال کے بعد اپنے بچیوں کو اپنے بڑوں کو سب کو اب بتائیں کہ اپنا سلف پریسٹ اگزامینیشن کریں اس میں ہر مہینے میں جب آپ کی ماہواری حتم ہو تو اس میں آپ کی بریسٹ بلکہ ریلیکس ہوتی ہے اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتے اور یوٹیوب پہ بہت ایسی ویڈیوز اویلیبل ہیں جس میں آپ کو سلف پریسٹ اگزامینیشن کرنا آ جاتا ہے آپ ان کو دیکھیں آپ نے جیسے ہی اس میں آپ کی دو چیزیں ہوتی ہیں لک اینڈ فیل اس میں آپ کسی بھی شیشے کے سامنے کھرے ہو جائیں اور اپنے بازوں کو اوپر اٹھائیں اور دیکھیں اپنی بریسٹ کو دیکھیں کوئی نپل ریگولر ہے کوئی سکن میں چینجز ہیں کہیں پہ بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو نارمل نہیں لگ رہی یا کوئی ڈمپلنگ ہے تو آپ فوراں اس کو دیکھیں اس کے بعد آپ کسی جگہ پہ پشت لگا کے آپ اپنی انگلیوں کے باک سے جس سے آپ نے پوک نہیں کرنا اس طرح کریں گے تو آپ کا اپنا بریسٹ ایشو فیل ہوگا اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ایک میموری ہوگا کہ آپ کے بریسٹ کس طرح کی ہوتی ہے اور جب آپ ہر مہینے مہینہ کریں گے تو آپ کو کہیں بھی کوئی چینجز کوئی سکتی یا کوئی بال کی طرح کی کوئی گلٹی محسوس ہوگی تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس چل دی آئیں گے آپ اپنے بغل کمی بھی اچھی طرح اس کو پیلپیٹ کر کے دیکھیں اسی طرح فلات آف ہینڈ سے اور اس میں کوئی سکتی یا چیز ہوتی ہے تو آپ فوراں ڈاکٹر کے پاس جائیں اینڈ میں آپ اپنے نپل سے ضرور ایکسٹریکٹ کر کے دیکھیں کہ کوئی اس میں سے کوئی مواد کوئی خون تو نہیں آرہا عمومن ہرمونل چینجز کی وجہ سے پانی آ سکتا ہے کوئی گرینش مواد آ سکتا ہے لیکن اس کے لئے بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اگر خون آتا ہے تو یہ ایک الارمنگ سائن ہوتا ہے اس کے لئے آپ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں ایکسیکلی آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ سیلف اگزامنیشن کیسے کرنا چاہیے بٹڈ ڈاکٹر کوسر ای وڈ لائک تو آس کیوں کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے پریس کینسر کی لائک کوئی سپیسیفک ایج ہے یا مطلب کسی کو بھی ہو سکتا ہے اگر ہم بات کریں کہ کیوں ہوتا ہے اور یہ عام طور پر جن پیشنٹس میں ڈائیگنوز ہوتا ہے وہ ان کی فیملی کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ جی اس پیشنٹ کو کیوں ہوا اچھا اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور سب سے ہیں فیکٹر عورت ہونا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عورتوں میں ہی یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اچھا اس میں ویسے تو یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی عمر مہاہواری میں مختلف مہاہواری کے مسائل نہیں بلکہ ہارمونل چینجز کہتے ہیں کہ ارلی اگر پیبرٹی ہے لیٹ مینو پوز ہے کہ آپ کا ہارمون جو ہے نا ڈیوریشن وہ زیادہ رہی یا پہلے ایک میٹس تھیں کہ جی بچے پیدا نہیں ہوتے جن کے ان کے یہ زیادہ کومن ہے لیکن اب ریسنٹلی جو ہے اس میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اس کا انسیڈنس پڑھ رہا ہے بریس کینسر کا جس کی وجہ ہماری جو ہے نا کیا کہتے ہیں وزن میں بڑھنا ہماری ڈائٹری چینجز آ رہی ہیں بہت زیادہ ہم ویسٹرنائز ڈائٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بہت زیادہ ہم کیمیکلز سے ایکسپوزڈ ہیں تو اس کی وجہ سے جو بہت سارے جو تھا نا اس سوچ تھی کہ جن میں فیملی ہسٹری ہے ان میں ہی یہ ہوتا ہے یا زیادہ جن کی ایج ہو جاتی ان میں ہوتا ہے لیکن اب ہمارے پاس ان وجوہات کی وجہ سے ینگر ایج میں بہت زیادہ ہو رہا ہے ایوان اگر فیملی ہسٹری نہیں بھی ہے تو بھی ہو رہا ہے جیسے کہ ڈاکٹر صدف نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ سمٹمز بتائے ہیں اگزامنیشن بتایا ہے تو اس میں بہت ساری خواتین یہ سوچتی ہیں کہ اچھا جی بریسٹ میں گلٹی ہو گئی ہے تو میری فیملی میں تو کبھی کسی کو ہوا نہیں مجھے بھی نہیں ہو سکتا مجھے نہیں ہو سکتا تو وہ اس وجہ سے بھی نہیں آتی یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے لیٹ پریزنٹیشن کی ڈیفرنٹ میٹس ہیں اچھا پریگننسی میں بات کی ڈاکٹر صدف نے کہ جی پریگننٹ خواتین میں جیسے کہ لیکٹو سیلز بن جاتی ہیں وہ بھی گلٹی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اگر پریگننسی کے دوران یا پریگننسی کے بعد کسی کو بھی لم فیل ہو اس کو ضرور چیک اپ کروانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے کیونکہ پریگننسی میں بھی دیارہ ہائی چانسز کہ کسی پیشنٹ کو کسی بھی فیمیل کو بریس کینسر ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کے ساتھ جو ہے اور مختلف مطلب زیادہ تر اب جو یہ وجہات ہو رہی ہیں وہ یہی ہے کہ وزن کا بڑھنا ایکسرسائز نہ کرنا جو ہماری لائف سٹائل ہوتا جا رہا ہے نا انیکٹیو لائف سٹائل اس کی وجہ سے زیادہ بریس کینسر کے رسک بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر کو سر ایسے بھی تو کہتے ہیں کہ کچھ خواتین جو بریس فیڈنگ نہیں کرواتی انہیں بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں دیکھیں ریلیٹیو چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن اتنا ہائی چانس نہیں ہوتا کہ اگر بریس فیڈ نہیں کروایا تو یہ پیشنٹ کو خاتون کو ضرور ہی بریس کینسر ڈیویلپ ہو جائے گا اوکی ای گیٹ ای اچھا ڈاکٹر سادیہ جیسے آپ نے بات کی ڈاکٹر صدف نے بھی بات کی ایک سیلف ایگزامنیشن کی اگر ہم نے اب سیلف ایگزامنیشن کر لیا اور ہمیں کچھ سیمٹمز لگی ہیں کچھ گڑبر محسوس ہوئی ہے تو سب سے پہلے کون سا ٹیسٹ کروانا چاہیے سکیننگ ٹیسٹ جو پیشنٹس سب سے پہلے جو نون انویسی بلکل کہلیں کہ کسی کوئی اس سے خطرہ نہیں ہے وہ الٹرساؤنڈ ہے کوئی ریڈییشن نہیں ہے بلکل سیف ہے کوئی پین فل نہیں ہے پیشنٹ لوگوں میں ایک وہ ہے کہ بریسٹ الٹرساؤنڈ بھی ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور بریسٹ الٹرساؤنڈ جو ہے سب سے بینائن سی ایک کہلے کے ڈاگنوزز ہے کہ آپ نے جانا ہے فل وہاں پرائیویسی میں آپ کی ایک فیمل ڈاکٹر آپ کا الٹرساؤنڈ کریں گی آپ کو کوئی پین نہیں ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اس میں بہت سارے چیزیں آپ کی ڈاگنوزز ہو جاتی ہیں کلیئر آؤٹ ہو جاتی ہیں کہ یہ جو گلٹی آپ کی بنی ہوئی ہے جس سے ڈاکٹر صدق سے بتایا کہ پانی کی ہوتی ہے یا دودھ پلانے والی خواتین ہوتی ہیں یا انفیکشن والی ہے گلٹی کس طرح کیا وہ پتہ چل جاتا ہے الٹرساؤنڈ سے اس کے بعد اسی ٹائم میں ہم بتاتے ہیں کئی سٹ اپس میں نہیں ہو رہا لیکن کئی سٹ اپس میں ڈاکٹر جو ٹرینڈ ہے وہ کر رہے ہیں کہ فوراں اسی ٹائم میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کا سوئی لگا کے ایک جو آم سرینج جوتی ہے پائیپ سیسی والی جس سے انجیکشن لگتا ہے وہ لگا کے آپ کو ابھی کنفرم کر دیتے ہیں کہ یہ کیسی ہے کہ پانی والی ہے اور آپ کی تسلیح ہو جائے کہ پانی آپ کا یہ نکال دیں گے آپ کی تو وہ وہ اتنے جو ٹینشن لے کے پیشن ایک پھیر رہا ہوتا ہے کہ میرے گلٹی ہے لیکن ڈائیگنوز نہیں کرا رہا ہوتا ہے کہیں جا نہیں رہا ہوتا تو ایک سیمپل سا الٹرا ساؤنڈ آپ کروائیں اس میں آپ کی بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے الٹرا ساؤنڈ کے بعد پھر نیکس فیز میں آپ کہاتا ہے کہ میموگرافی جو کروائی جاتی ہے جو کہ سیمپل ایک ایک سرے ہے پریسٹ کا اور اس ایک سرے میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ڈیزیز ہے یہ کہاں تک ہے اور کس طرح سے کس تنویت کی ہے تو وہ بھی ایک نون انویسی اور بلکل بھی نائن سی ایک انویسٹیگیشن ہے پیشنٹس کو پتا بھی نہیں اور پیشنٹس کو یہ کہ کروانے سے ڈرتے ہیں کہ مطلب نہیں کیا ہوگا جو ہمیں ٹیسٹ کروانے جانا ہے پہلا سٹیج ٹیسٹ کا یہ ہے اس پہ ڈائیگنوزز بنے گی اور نیکسٹ پہ ہوگا جب ڈائیگنوزز سے ہی وہ ڈرتے ہیں کہ ہم نے شرم محسوس کرتے ہیں پہلی بات اور دوسرا ڈرتے ہیں کہ اگر پتا چل گیا کہ ہے تو پھر کیا کریں گے پھر کیا ہوگا علاج ہوگا لیکن treatment is very important لیکن ڈاکٹر سادیہ وہ خواتین جن میں کسی نہ کسی وجہ سے pregnancy late ہے یا pregnant وہ ہوئی نہیں سکتی ہیں تو ان میں بھی chances ہوتے ہیں breast cancer کے breast cancer تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہیں ہے کہ اس کو ہوگا یا اس کو ہوگا اب بھی تو یہ چیز ہوگی ہے جیسے روٹ صاحبہ بتا رہی ہے کہ young age میں ہو رہا ہے یہ ہمارے لئے alarming situation ہے پہلے ایک international بھی یہ تھا کہ 50 plus females کو ہم نے screen کرنا ہے یا 35 plus کے بعد ہوتا ہے جو guilty ہے وہ cancer اب بھی 30's میں بھی آپ کے جو ہیں وہ آرہے ہیں breast cancer کے ساتھ جتنی جلدی وہ ڈائیگنوسس کرالیں گے اتنا اچھا ان کا treatment ہو کے اتنی جلدی وہ recover ہوں گے اچھا ڈاکٹر صدف جیسے میں نے ڈاکٹر صادیہ سے پوچھا pregnant ladies کے حوالے سے وہ لڑکیاں جو pregnant نہیں ہو رہی ہیں یا کسی نا کسی ریزن سے ڈیلے ہے تو کیا ان میں چانسز ہوتے ہیں زیادہ breast cancer کے ہمارے ہوتے ہیں ڈیلے 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 ہونے کا اسی طرح پریگننسی فٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کے بریس کانسر ایک ایسا کینسر ہے جس میں ہارمون بہت پلے کرتے ہیں پارٹ اور اس کے ٹریٹمنٹ میں بھی انٹری ہارمون تھارپی اس کا ہیسہ ہوتے ہیں تو جتنا آپ کے بریسٹ میں ایک سپوریر ہوگا ہارمون کا اتنا ہی زیادہ آپ کا بریسٹ کینسر رسک آپ کا بھرے گا نمبر اف منسرل سائیکل جس تھا انہوں نے کہا کہ اللی منارکی اور لیٹ مینپاوز جتنا آپ کے مہواری کے سائیکل وہ پرولانگ ہوگا آپ کا بریسٹ کینسر رسک بھر جائے گا جسی طرح وہ ہوتین پریگننسی ایک کائنڈ آف سیفٹی کہ آپ نائن منٹ آپ کے نمبر اف منسرل سائیکل کم ہو جاتے ہیں ملٹیپل پریگننسیز لیکٹیشن یہ کائنڈ آف لیٹل بیٹ آف سیفٹی فور یو جسی طرح وہ ہوتین جن میں پریگننسی نہیں ہے جہاں وہ زیادہ فیٹیلیٹی ٹریٹمنٹس لیتی ہیں ان میں کینسر ہونے کا رسک زیادہ ہے عام ہوتین کے مطابق اچھا جیسے ہم پاکستان میں اگر بات کریں تو پاکستان میں فورٹی سے ففٹی یئرز آف ایج میں ہر خاتون کو جو ہے وہ بریسٹ کینسر ہو رہا ہے لیکن اگر میں ویسٹ کی بات کروں تو ویسٹ میں سکسٹی پلس کے بات ہو رہا ہے تو اس کی کیا ریزن ہے جنیٹکس جنیٹکس دیکھیں کینسر کو اگر اب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا جنیٹک کوڈ ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی میوٹیشن آلٹریشن کوئی سطح کی دیمیج ہوتا ہے جس کی ویسے کینسر بن جاتا ہے پاکستان میں تیس سے چالی سال کے عمر میں بہت زیادہ کینسر ہے اور وہ چونکہ ہوتین میں یہ ریجسٹر نہیں کہتی کہ یہ گلٹی کینسر کی ہے یہ ہم سب سے پہلے اپنے گائنی کے پاس جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چڑبی کے گلٹی ہے اس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کے بریسٹ میں گلٹی ایون چوبیس سال ہم نے اکیس سال بیس سال اس عمر میں بھی کینسر دیکھا ہے تو تیس سے چالیس سال پورٹی فائف ہیئرز جس میں آپ کے پیری مینو پوزل چینجز ہو رہے ہیں اس میں تو ہم ایتھنیسیٹی وائز چینج ہیں بیسٹ میں اگر لیٹر آلڈر ایج میں تو ایشین ومن میں ایون انڈیا میں پاکستان میں ساودی عرب میں ہم ینگر ایج میں کینسر ہو رہے ہیں جس کے یہی ریزن ہے سیڈیٹری لائف سٹائل کے ہم ایکسرسائز نہیں کرتے آپ کے مینو پوز کے پاس اگر آپ کا وزن زیادہ ہے آپ موٹے ہیں تو آپ کے بریسٹ کینسر ہونے کا رسک زیادہ ہے تو اور دوسرا یہ کہ ملٹیپل ہمارے کزن مارجز جنیٹک پولنگ ہو رہی ہے آپ کی فیملی میں کینسر ہے کیونکہ بریکہ ڈوٹو جو جنیٹک میٹیشن ہے آپ شیاب کرتے ہیں جنیٹک مشہ�를 جنیٹکس کا اس میں کچھ زیادہ رول ہے بریسٹ کینسر میں جنیٹکس کا رول ہے اور اس میں آپ کے ایسے جینس ہوتے ہیں جو آپ اپنے پیرنٹ سے انہارٹ کر سکتے ہیں اور اس جینس کی وجہ سے آپ میں عام ہواتین کے مقابلے میں بریسٹ کین سر ہونے کا رسک بہت زیادہ ہے ایسے اگر آپ کی فیملی میں پروسٹیٹ کینسر ہے ویڈین کینسر ہے بریسٹ کینسر ہے پینکریاتک کینسر ہے تو ایسے پیشنٹ بھی بریسٹ کینسر کے رسک کے لیے ہوتے ہیں تو اس کے لیے اب ٹیسٹ آویلیبل ہیں جو ایکسپینسیو ہیں لیکن کروا لینے چاہیے اگر آپ کے پاس ہسٹری ہے کس سپیسیفی کیج سے اگر آپ کی فیملی میں جنگر ایج میں کینسر ہے ملٹیپل فیملی میمبرز ہیں ٹرپل نیگٹیو کینسر ہے اور کسی کو ہوویرین کینسر اور ان کی ہسٹری ہے تو ایسے پیشنس میں بہلیں چاہیے آپ کے نا بال مائک پہ لگ رہے ہیں پلیز کونٹینیو بریکل دیکھیں اب تو بہت زیادہ جنیٹکس اور جنومکس پہ کام ہو گیا کیونکہ پرسیزن میری سن ہے تو اب تو سائنٹسٹ باہر کے ملکوں میں وہ اس جگہ تک پہنچتے ہیں کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ کینسر دوائیاں اجاد ہوتی ہیں جو ہم ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور کینسر کنٹرول کر سکتے ہیں اسی طرح اگر جنیٹکس میں بریکہ وان بی آر سی ای وان بی آر سی ای ای ٹو ایسے دو جینز ہیں جو رول پلے کرتے ہیں کینسر ڈیویلپمنٹ میں اور اگر آپ ان کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے اندر آپ کی لائف میں آپ کا کینسر ہونے کا رزق عام حواتین کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے سکسٹی ٹو فورٹی بسٹ تو اس میں اویرین کینسر ہونے کا بھی ہے تو یہ ٹیسٹ آپ کو اب پاکستان میں آپ نے ضرور اپنے ہیلتھ کے پریٹکشنر کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں اگر آپ کی فیملی میں کینسر پیشنٹ ہے ترٹی فائیویرز کی ایج میں کسی کو کینسر ہوا آپ کی بہن کو ہوا ہے یا آپ کی ملٹیپل سٹرونگ ہسٹری ہے نانی کو فرسٹ اگری ریلیٹیوز امید خالہ نانی دادی کوپو کوئی ملٹیپل قزنس ہیں تو آپ جنیٹک تیسٹنگ کے کانڈیڈیٹ ہیں اور انہوں نے کروائی ہو اور وہ پوزیٹیو ہوں تو وہ بھی اپنی فیملی میں بتائیں ایکشلی ہم لوگ بات نہیں کرتے ہم لوگ چھپاتے ہیں اگر کسی کوئی کینسر ڈائگنوز ہوا ہے تو ہم اس کو چھپاتے ہیں اور ہم اس کو شرم محسوس کرتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں ہم ججڈ ہوں گے اگر ہماری پریکٹس میں آتے ہیں پیشنٹس تو ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کی فیملی میں کسی کو کینسر ہے تو وہ کہیں گے ہماری تائی کو تھا یا ہماری ساز کو تھا نو بریس کینسر is not something جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے پیشنٹس need care and they need love and we should talk about it جتنا موسٹ کومن کینسر ہے اتنا ہی ٹریٹبل کینسر ہے اور سوڈاکٹر صدف ہم ہر چھوٹی بیماری کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر why not breast cancer ہم لوگ پتہ نہیں اس کو serious کیوں نہیں لیتے ہیں ہمیں بخار ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں ڈنگی ملیریا ہوتے ہیں ہم جاتے ہی ہیں ڈاکٹر کے پاس تو breast cancer کے لیے بھی جانا چاہیے اور ڈاکٹر کو سر جیسے ابھی میں ڈاکٹر صدف سے بات کری تھی انہوں نے کچھ ٹریٹمنٹس بھی بتائیں تو بائیوپسی کب کروانی چاہیے دیکھیں جیسے ڈاکٹر صدف نے شروع میں بات کی تھی کہ ایک تو ہر گلٹی جو ہے وہ cancer نہیں ہوتی ہے جب آپ چیک اپ کروانے جاتے ہیں آپ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ physical examination کرواتے ہیں لوگ بائیوپسی سے بھی تو ڈرتے ہیں پہلا سٹیپ ہے کہ physical examination must have سیکنٹ جیسے ابھی ڈاکٹر صادیہ نے کہا کہ آپ کا جو ہے ultrasound ultrasound اور mammogram اچھا ایک چیز میں یہاں پہ ابھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ جی بریسٹ ایویرنس میں mammogram ضرور کروانا ہے ہر پیشنٹ جو ہے mammogram کا candidate نہیں ہوتا ہم جو ہے mammogram کی جو indications ہوتی ہیں that is mostly ہمیں 40 years کی age کے بعد جو ہے mammogram کروانا چاہیے basically mammogram جو ہے نا وہ screening procedures آتا ہے diagnosis میں وہ اتنا help نہیں کر رہا تھا تو ہمیں internationally جیسے آپ کو پتا ہوا کہ وہ تو ہے کہ 50 plus کو screen کرنے کے لئے mammogram ہے یہاں add-on investigation ہے mammogram لوگ کہتے mammogram کرا لیں اللی ہے جو وہ بھی نہیں کروانا ہوتا ہے ہم جو ہے ultrasound or depending upon the age mammogram وہ recommend کرتے ہیں اچھا ان پہ اگر ہمیں suspicious ہے کہ یہ جو lump ہے examination and this sonography اس کے اوپر اگر highly suspicious ہے تو پھر ہم biopsy پہ جاتے ہیں اگلی جو آپ کا question ہے کہ جی biopsy کروانا yes بہت بڑی میت ہے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے سوئی لگوالی تو cancer پہل جائے گا یہ بہت بڑی میت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ایک دن کے اندر ہر تقریباً ہر دوسرے تیسرے پیشنٹ کو یہ کاؤنسل کرنا ہوتا ہے یہ بتانا ہوتا ہے جانا پڑتا ہے کہ جی سرنج لگنے سے cancer نہیں پھیلتا آگر cancer جو cancer ہے اس کا blood spread ہوتا ہے it's not like کہ آپ نے سرنج لگائی تو وہ cancer پھیل گیا اور واقعہ وہ سب کی سٹوری یہ ہوتی ہے جی میرے فلان کو ہوا تھا میری دادی کو ہوا تھا میری مامی کو ہوا تھا ان کو جیسے ان کی باپسی ہوئے ان کا ٹیومر پھیل گیا سب سے پہلے یہ ہے کہ اس فیر کو نکالنا ہے دوسرا ہوتا ہے پروسیجر کے فیر کہ جی بہت painful ہوتا ہے تو اس میں سب لوگوں کے لئے سمجھنا ضروری یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک صرف سرنج ہی لگنی ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے کبھی ڈرپس لوگ لگواتے ہیں injection لگواتے ہیں blood sample draw کرواتے ہیں یہ کوئی اتنا ایسا پینفل پروسیجر نہیں ہے جس کی وجہ سے جس کو سوچ کے ہی خوف کھا کہ آپ نہ کرائیں کیونکہ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ٹائملی ڈائگنوز ہوں اور ٹائملی آپ کی ٹریٹمنٹ ہو تھا کہ آپ کے جو ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو and you need to live a longer life with your family تو یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہ میتھ جو ہے اس کا کلیر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جی بائپسی کروائی تو یا تو ٹیومر پھیل جائے گا یا یہ بہت بڑا پینفل پروسیجر مطلب کہ بائپسی کروانے سے بریس کینسر پھیلتا نہیں ہے بالکل نہیں پھیلتا یہ ٹیسٹ ہے obviously for your awareness کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کس سٹیج پر سٹینڈ کریں اچھا ڈاکٹر صدف سرجری کی اگر میں بات کروں تو کس سٹیج پر جا کر سرجری مست ہے کہ مطلب examination بھی کر لیا کافی ٹیسٹ بھی ہو گئے now it's ڈایگنوزڈ کے بریس کینسر ہے تو سرجری پھر کس سٹیج پر جا کر مست ہے امپورٹنٹ ہو گئی ہے actually کینسر کے ٹریٹمنٹ میں ہم اسے اسے ملٹی ڈسپلینری ٹیم اپروچ کے ساتھ دیکھتے ہیں جس میں سرجن بھی ہے ریڈیالوجسٹ بھی ہے اور ایک انکالوجسٹ بھی ہے اور کینسر جیسے ہی ڈایگنوز ہوتا ہے تو ہم اس میں بائیوپسی کراتے ہیں اور ہمیں پتا چلے کہ اس کی بائیلوجی کیا ہے کہ وہ کتنا اگریسیو ہے کیوں انسی ٹائپ ہے اس کی کیا سٹیج ہے وہ بگلت میں گیا ہے کہ نہیں گیا اس کے سائز وہ بریسٹ میں کتنے حیثوں پہ ہیں وہ ایک لمپ ہے کہ وہ ساری بریسٹ میں ہے اور اس کے بعد وہ پھپروں میں یا جگر میں یا بونس میں گیا تو نہیں تو اس کے سٹیجنگ کے بعد اس کے بعد ایک ٹیم بورٹ بیٹھتا ہے جس میں اونکالوجسٹ ریڈیالوجسٹ پیتھولوجسٹ سرجن رول دیتے ہیں اور بریسٹ کی ٹریٹمنٹ میں تین ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہیں انکالوجی سرجری اور ریڈییشن اور وہ سٹیپ آئی سٹیپ کہیں پہ آپ کو سرجری پہلے کر دی ہیں کہیں پہ آپ نے میڈیسنز کی طرح پہلے جانا ہے اور اینڈ میں ریڈییشن کی طرح جانا ہے تو یہ سائے چیزیں ایک کمبائن اپروچ کے ساتھ ٹریٹمنٹ کا حیثہ ہوتے ہیں تو یہ بیٹھ کے ہم جو ایڈوانس کینسر یا کچھ کی ٹائپ ایسے ہوتی ہے ٹریپل نیگیٹیو ہر ٹو پوزیٹیو جس میں آپ نے پہلے میڈیسنز کی طرف جانا ہوتا ہے آپ نے کیمو کی طرف جانا ہوتا ہے آپ نے ٹارگیٹڈ تھارپیز کی طرف جانا ہوتا ہے اور ایسے کرنے سے آپ کا کینسر پروگنوسس اور واپس آنے کا ہاتھرہ کینسر کم ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی میت ہے کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کسی نے کہہ دیا کہ بس اس کو تو نکلوا دو this is wrong this is totally wrong تو سرجی ایک پلانٹ سرجی ہوتی ہے اب اس طرح کی ٹارگیٹڈ تھارپی اور انکالوجی ہے کہ آپ کو بریسٹ کو نکلوانے کی زود نہیں ہے نستیکٹومی ایک ہسٹری ہے بہت سے پہلے ڈاکٹرز یجیلی میڈیسن ہی پرسکرائب کرتے ہیں میں نے آپ سے کہا یہ ٹیم اور بار ٹیم ٹیمور بیالوجی کینسر کی سٹیج اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پہلے کس چیز کی طرف جانا ہے علی بریسٹ کینسر میں آپ بریسٹ سرجی کی طرف پہلے جاتے ہیں یا ٹیمور کی ٹائپ ایسی ہو کہ آپ بریسٹ سرجی کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک ٹیم ڈیسیزن ہوتا ہے آپ کی ٹیمسر ہر انسان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور بریسٹ کنزرونگ سرجی اب یہ ہوتین کو درنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر انہیں بریسٹ کینسر ہے تو ان کی بریسٹ ضرورت ریموو ہوگی بلکل بھی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور اب تو کینسر ٹریٹمنٹ اتنا آسان ہوگیا سرجی تھی آسان ہوگیا کہ آگر بغل میں آپ کے کینسر نہیں ہے تو ہم سینٹینل لیفنور بیوپسی کر کے ڈائیگنوز کر سہتے ہیں ایسے پیشنٹس میں بغل کی بھی سرجی کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس میں پھر وہ جو بازو سو جاتا تھا یا آرم کی پین ہوتی تھی یا ڈیما ہوتا تھا وہ بھی اب نہیں ہے تو جتنی جلدی آپ کا ڈائیگنوز ہوگا اور with advancement of the very good medicines Dr. Kosek can discuss on that کہ آپ کا کینسر بلکل ختم ہو جاتا ہے تو اب ہماری اپروچ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوائیوں سے اور سہی جی اور ریڈیشن سے ہم کینسر کو ختم کر دیں کہ وہ کمپلیٹلی کیور ہو جاتا ہے Exactly